جی تو اس کے بعد دیکھ لیں جی چیپٹر نمبر ٹویل کے موسٹ امپورٹنٹ جو نومیریکل ہیں اور اس میں سے بہت زیادہ چانس ہے کہ نومیریکل آنے کے کیونکہ میں نے دوہزر سولہ کے بعد جتنے بھی پیپرز دیکھیں تقریباً بنجاب کے تمام بورڈز کے میں نے پیپر دیکھیں ان میں کسی میں بھی شاید ایک آدمے ایسا ہوا ہے کہ اس میں سے لانکو سنایا ہے نہیں تو اس میں نومیریکل آتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے نومیریکل کے لئے نومیریکل کون سے ہے جی ٹویل پونٹ جی اسلام علیکم ڈیر سوینٹس ڈیر سوینٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ بہت اچھی سے ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی بہت اچھی سے جاری ہوں گی تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اور میں نے خود بھی بنانا تھا اس پہ یہاں پہ ویڈیو بنانی تھی گیس پیپر بنانا تھا ٹینتھ کلاس کی فزکس کا موسٹ امپورٹنٹ لانگ کسٹن پلس نومیریکلز نومیریکلز پہ الگ سے میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو نومیریکلز بھی اس میں شامل کر لی ہیں میں نے اور امپورٹنٹ لانگ کسٹن بھی کر لی ہیں پوری سکیم کے ساتھ بتانے والا ہو جی ہاں آج آپ کو کہ سکیم پہلے دیکھ لے دیجئے کوسٹر نمبر جو آپ کا فائف ہے ڈیر سوینٹس وہ آپ کے آنا ہے چپٹر نمبر ٹین چپٹر نمبر ٹویل اور چپٹر نمبر سکسٹین میں سے یہ تین چپٹرز کو ملا کے لانگ کسٹن بننا ہے میں بھی چانس یہ ہے کہ صبح کے ٹائم چپٹر نمبر ٹین میں سے لانگ کسٹن آ جائے اور شام کے ٹائم آپ کے پاس چپٹر نمبر سکسٹین میں سے لانگ کسٹن آ جائے تو یہ کنفرم نہیں ہے اور ہو سکتا ہے صبح کے ٹائم یہاں سے آ جائے چپٹر سکسٹین سے تو جو موسٹلی چانس ہیں بہت زیادہ چانس لانگ کسٹن آنے کے اس اگر کسٹن کی بات کریں کسٹن مبر فائیو ہے تو وہ ہیں جے چپٹر نمبر ٹین میں سے آنے کی اور نومیریکل چپٹر نمبر ٹویل چپٹر نمبر ٹویل کا تبیجئے سنجھے نائنٹی پرسنٹ نومیریکل آپ کنفرم کر لیں کہ اسی میں سے آئے گا ہاں تھیوری کے چانس ہے چپٹر نمبر ٹین میں سے بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے آ سکتی ہے سکسٹین میں سے بھی آ سکتا ہے اب دیکھ ل vardır چپٹر نمبر ٹین کے کون سے بہت اوپورٹنٹ لانگوستف جن میں اس تھیوری موسٹلی یہاں سے ہی تھیوری آنی ہے نومیریکل یہاں سے آنے کے چانس بہت کام ہے مطلب میں نے بہت سارے بورٹ پر دیکھیں شاز و ناظر کوئی ایک آدمی ایسا ہوا ہے جو اس میں سے نومیریکل آگئے تو ثابت کریں سپرنگ سے بندوی جسم کی حرکت جو ہے موشن کی مثال ہے سمپر ہارمونی کی مثال یہ موشن آف میس اٹائیٹو سپرنگ پرفارم ایس ایچ ایم تو یہ ساتھ میں انگلیش میڈیو میں نے لکھ دیا یہ بھی آپ دیکھتے جائیں دوسرا کوسٹن ہے بال اور سسٹم والا اس کی موشن جو ہے وہ بھی کیا سمپل ہارمونی کی وجہات کرتی ہے یا نہیں تو یہ بھی ہے اس کے بعد تیسرا ہے جی ویوک موشن کی اقسام ہے اور میکینیکل ویوک کی وجہات ہے ٹائپس آف میکینیکل ویوز اور چوتھر لاؤنگ کوسٹن ہے جی سمپل ہارمونی کی وجہات سے کیا مراد ہے سمپل پینڈولم سی وجہات اور یہ بہت بہت امپورٹن ہے سمپل پینڈولم کی مدد سے اس کی وجہات کرنی ہے بہت امپورٹن نام کوسٹن نہیں ہوا تو ساتھ میں ایک اور کوسٹن بھی ہے رپل ٹینک اندر وہ آپ نے کی ہوئے تو بہتر ہے آپ اس کو ریویزن کر لیں اگر نہیں کی ہوئے تو پھر یہی انہی پہ آپ فوکس کریں اس کے بعد ہم چپٹر نومر ٹوائل کے تھیورم دیکھ لیتے آسوری نومیریکل دیکھ لیتے ہیں کون سی امپورٹن نومیریکل ہے یہ سارے وہ نومیریکل ہیں جو بورڈ میں بہت دفعہ آ چکے ہیں دو دو تین تین چار چار دفعہ آ چکے ہیں اب اس میں پہلا نومیریکل ٹوائل پوائنٹ وان ٹوائل پوائنٹ ٹو اس کے بعد ٹوائل پوائنٹ ٹری ٹوائل پوائنٹ فور ٹوائل پوائنٹ فائیو ٹوائل پوائنٹ نائن بہت زیادہ امپورٹن ہے لازمی کریں اس کو 12.10 اور 12.12 یہ بھی بہت زیادہ آ چکا ہے اور ساتھ میں اس کے ایکزمپل نمبر آپ نے کر لینی ہے 12.1 یہ ایک ایکزمپل آپ کو میں دے رہا ہوں یہ ایک ایکزمپل آپ نے صحیح سے کر لینی ہے باقی انشاءاللہ آپ یہی نمریکل کریں اور آپ کا انشاءاللہ نمریکل یہاں سے لگے گا چاہے صبح کی ٹائم کو پیپر ہو چاہے شام کی ٹائم پیپر ہو تو یہ جو ایکزمپل ہے یہ لازمی کر لی گی گا تو اب ان کے ساتھ جو ایک اور کمینیشن ہے مطلب ایک اور چپٹر کا یہی سمجھوں کہ وہ آپ پہ تھوڑا زیادہ ہی کام انہوں نے دے دی ہے کیونکہ دو چپٹروں ایک لانگ ایک نمریکل وہ تو ایزی ہوتا ہے تیسرے چپٹر ملا دیئے جی اس میں یہ آر گیٹس والا ہے تھرمونک میشن کی عمل کی وضاعت کرنی ہے ایکسپلین دا پروسیس آر تھرمونک میشن اس کو اینڈ گینڈ آر اپریشن کیا ہیں یہ جو اپریشن ہے ان کی سر کے ڈائیگرام بھی ٹروسٹیبل بھی کور سے دیکھئے جی یہ امپورٹن ہے یہ آتے ہیں موسیلی پھر ایک اور امپورٹن لانگ کسٹن یہ لاجک گیٹس کا سیفٹی الارم کے طور پر استعمال ہے تو یہ بھی امپورٹن ہے الیکٹران گن پر نوٹ ایک دو دفعہ آ چکا ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو باقی یہ تین کسٹن تو بہت امپورٹن ہے یہ لازمی آپ کریں درمیان والے دو کسٹن جو دوسرا اور تیسر ہیں آپ کو بے شک وہ کریں لیکن مجھے یہ امپورٹن لگتے تھے میں نے بورٹس کے پیپر دیکھیں تو مجھے امپورٹن لگے تو میں نے اس لئے آپ کو یہی لکھ دیں اب یہ وہ تین چپٹر ہوگئے جن میں سے آپ کا کسٹن نمبر فائف اٹیمٹ ہوگا ٹھیک ہے دوئرسنٹ لیکن موسٹلی جو چانس ہے چپٹر نمبر ٹین میں سے تھیوری آئے گی اور نومیریکل چپٹر ٹوائل میں سے آئے گا سکسٹین میں بھی آ جائے میں بھی نہ آئے زیادہ چانس نہیں آنے کے آ بھی سکتا ہے یا کسی ایک گروہ میں آ جائے صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم اس کے بعد جو کسٹن نمبر سکس جو آپ کا ہے یعنی کی پیپر میں ہوگا چپٹر نمبر الیون تھرٹین اور سیونٹین ان تین چپٹر پر مشتمل ہوگا جی تو چپٹر نمبر الیون میں اب دیکھیں الیون میں کیا چیز ہے چپٹر نمبر جو آپ کا الیون ہے اس میں سے تھیوری پلس نومیریکل مطلب اس میں بہت کامی چانس ہیں کہ ان میں سے لانگ کسٹن آتا رائے پہلے جو بورٹس میں لیکن اس دفعہ چونکہ سکیم میں ہے تو یہاں پہ آنے کی چانسز ہیں تھیوری بھی ہوگی اور پلس نومیریکل بھی تو تھیوری اب کون کون سی اس میں ساؤنڈ کی لاؤڈنس کا جو انشار ہے یہ والا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کی استعمال ہیں یہ لانگ کسٹن میں سوتینے کی باند کی امیت یہ تین لانگ کسٹن اس میں ہیں تو پہلے تو اس میں سے لانگ کسٹن نہیں آتا تھا تو زیادہ مورس امپورٹن مجھے یہی لگ رہا ہے اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں کون سا آ سکتا ہے تو نومیریکل جو امپورٹن لگے ہیں جو ایک دو دفعہ آ بھی چکے ہیں کچھ بورٹ پہلے سکیم میں یہ تھا چپٹر تو 11.2 11.4 11.9 تو موسٹی چانس ہے یہ آپ کے تین کسٹن میں سے ان میں اس کو انٹسٹن آپ کا ٹیمٹ ہو جائے گا اور یہ تین نومیریکل بھی ساتھ میں اس کے کارنے اور پھر آپ کے پاس چپٹر نجبر 13 آ جائے گا تو اس میں جو ہیں زیادہ چانس ہے نومیریکل تو نومیریکل کون سا ہیں یہ موسٹن لانگ کسٹن بھی امپورٹن ہے لیکن زیادہ چانس ہے نومیریکل آنے ہیں 13.1 13.2 13.3 13.4 6 7 8 اور 9 یہ تقریباً آٹھ نومیریکل ہیں ساتھ میں ایک ایک ایکزمپل آپ نکال لینے ہیں 13.2 تو یہ جی اس کے امپورٹن نومیریکل ہیں اور اگر اس میں سے مطلب چپٹر نومیریکل میں سے آتا ہے نومیریکل تو تیوری پھر اس میں سے آنے کے چانس ہیں 13 میں سے اور اس کے تیوری کون سا ہے جی کمپیسٹر کو سیریز جوڑنے کا طریقہ امپورٹن ہے لیکن امپورٹن یہ ہے کہ اس کے نومیریکل آ جاتا ہے پھر یہ تیوری اس میں سے نہیں آتی پیرلل طریقہ اس طرح جوڑنے کا ہے اور پولم کا قانون ہے یہ تین کسٹر مجھے بہت امپورٹن لگے تو میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے یہ تو وہ ایسے دو بہت امپورٹن ہے ساتھ میں ایک الیکٹرو ایٹھینگ الیکٹروسکوپ والا ہے شروع والا ہے وہ بھی ایک ٹاپک ہے امپورٹن تو وہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں یا کپیسٹر وغیرہ کہ ان کے ڈیفرنس جو ہے کپیسٹر اور کپیسٹر کا ہے میں رکھا نہیں کنڈکٹر اور نان کنڈکٹر کہیں اس طرح تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن موسٹل یہاں کہ یہاں سے نومیریکل آئے گا یہ چپٹر نمبر تھرٹین میں سے نومیریکل آئے گا اس کے بعد جو ان کا کمبینیشن ہے سیونٹین کے ساتھ تو یہاں پہ تھیوری آئے گی یہاں پہ نومیریکل ہیں ہی نہیں اس کے تو تھیوری آئے گی لیکن تھیوری میں سے بھی کوئی کسٹن خاص مجھے امپورٹن ناظر نہیں آرہا تھا کمپیوٹر پر جامعہ نوٹ لکھیں اس طرح کمپیوٹر تو اگر کرنا چاہیں تو زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ کٹس اٹیمپ ہو جائے گا تھرٹین اور الیون میں سے ملا کے اس میں سے کمپیوٹر نہیں دے گا اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر نمبر اس کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا فورٹین ففٹین اور ایٹین پر مجتمیل ہوگا ان تین چپٹرز پر مجتمیل ہوگا ان میں سے کس کے نومیریکل کرنا ہے تو یہاں پر فورٹین اس میں سے دیکھ لیتے ہیں اس میں بہت زیادہ چانس ہے تھیوری آنے کی تھیوری آنے کے بہت زیادہ برائیٹ چانس ہیں کون سے جی ریزسٹن موسیریز جوڑنے کا طریقہ ہے اس کی حصیات بھی لکھنی ہے ساتھ میں اس کے بعد ریزسٹن کو پہرلہ جوڑنے کا طریقہ ریزسٹن پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی وضاحت اور پھر جہول کا قانون اور اس کا فرمول ملاخص کریں یہ تین چار لانگ کسٹن جو ہیں یہاں پہ اس سیڑے میں لکھ ہوئی ہیں فیکٹر فیکٹر نا ریزسٹر ہو گیا ریزسٹن پیرلل ہو گیا سٹیٹ جاؤ لاب اور اس کے جو نمیریکل ہیں اگر مطلب وہ ایٹین میں سے لانگ کسٹن آتا ہے پھر یہاں سے نمیریکل آئے گا فورٹین پر وان ٹو تھری اور فور یہ چار نمیریکل دقریباً ایک دو دفعہ آ چکے ہیں ان میں سے تو اگر اس میں سے نمیریکل آتا ہے تو پھر یہ والی نمیریکل آپ تیار کر لیں پھر فیفٹین کی بات کریں تو فیفٹین میں سے نمیریکل نہیں آئے گا اس میں سے لانگ کسٹن کچھ میں نے موٹر موٹر لکھے ہیں کون کون سے ڈی سی موٹر والا آپ تیار کر لیں سوری ابھی ڈی سی موٹر آپ تیار کر لیں ڈی سی موٹر کے بعد آپ کیا کر لیں ڈی سی موٹر کا تیار کر لیں اس کے بعد میچوئل انڈیکشن کر لیں ٹرانسفارمر اور مگنیٹک فیلڈ سولونائٹ جو ہے یہ سولونائٹ بہت نہیں ٹھیک لکھ ہوئی نہیں یہ سولونائٹ والا ایک جو ٹاپک ہے وہ کر لیں یہ تین چار ٹاپک ہیں یہ کر لیں اگر اس میں سے آیا اگر موسٹلی مجھے چانس نہیں لگتا ہے اس میں سے کوئی لانگست ہے آپ پوچھے آپ سے کہ آپ پوچھ بھی سکتا ہے تو اب جو چپٹر نومر ایٹین ہے اس کا ایک اور اب اس میں سے بہت زیادہ چانس ہے آنے کے یا تو نومریکل اور یا تھیوری نومریکل کے بہت زیادہ برانٹ چانس ہیں کیونکہ تھیوری کے چانس ہیں فورٹین میں سے آنے کے تو یہاں سے نومریکل پھر آنے ہیں اچھا لانگست میں پہلے دیکھ لیتے ہیں جی الفا ڈیکے گیمہ ڈیکے اور یہ بیٹر ڈیکے یہ تین ڈیکے ہیں ان کے پروسیس کی وضاعت آ جاتی ان میں سے کسی ایک کی آزت دیا نیوکلر فیجن ڈیکشن ہے اس کے بعد ایسٹوپز کے میڈیسن اور ٹریزر کے طور پر استعمال ہے ہاف لائف کیا چیز ہوتی ہاف لائف کا فرمولہ بھی اخص کرنا ہوتا ہے فرمولہ تعریف کرنی ہے اور پھر فرمولہ وغیرہ اخص کر رہے ہیں تو یہ چار امپورٹن نومریکل ہیں اگر ہم نومریکل دیکھیں تو نومریکل اس میں ایٹین پوائنٹ ٹو ایٹین پوائنٹ ٹری ایٹین پوائنٹ ٹی نائن اور اگزمپل نومر ایٹ ایٹین پوائنٹ ٹو یہ بہت مپورن ہی اور ادر سے یہ لوانے جو نومریکل ہیں یہ نومریکل جو اگزمپل بہت زیادہ مپورن ہے اس کو آپ لازم evaluations کر کے جائے گا چاہاں پانچ ہیں دیکھیں تو نومریکل جو اب اس میں سے چانس ہے نومریکل اس میں چپٹر میں سے آنے کے بہت زیادہ چانس ہے ایٹین میں سے اور جو تھیوری ہے وہ کس میں سے وہ فورٹین میں سے آنے کے بہت زیادہ برائیٹ چانس ہے تو آپ کو جو کمبینیشن اچھا لگتا ہے ان میں سے کسٹن کا آپ اس کے مطابق تیاری کریں اور انشاءاللہ پھر آپ پیپر میں وہی آئیں گے اور آپ تیاری کریں ساتھ میں کسٹن نمبر سکس کی کریں تو ٹھیک ہے یہی دو پاس لیں یہ آپ کو چوہس میں چلے جائے گا یا کوئی سی بھی دو آپ چوز کر سکتے ہیں یہ وہ آپ کی ملزی ہے تو ملیں گے جی اپنی ایک نیکس ویڈیو میں بہت سارا کیارہ کیے گا اللہ حافظ